اسلام علیکم پیارے بیورز میں آج خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سارے نیو کمرز کو اور سپیشلی ان سٹورنٹس کو جس نے ایف ایسی کمپلیٹ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بی ایسی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو ان سارے سٹورنٹس اور سپیشلی کے بی کے سٹورنٹس کے لیے ایک خوش خبری ہے یونیورسٹی اپ پشاور نے اناؤنس کیا ہے 28 جولائی کو بی ایس پروگرام ایڈمیشن جو کہ 28 جولائی سے سٹارٹ ہوں گے اور 10 اگست تک شروع رہیں گے تو یہ تھی سیمپل سی انٹرو اور آئیے چلتے ہیں بی ایس پروگرام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیسا اس میں ہم اپلائی کیسے کریں گے ہمارے پاس کولرشپ کون سے ہیں یونیورسٹی اپ پشاور میں اسی طرح بے تہاشا سوالات ہیں جس کے ہم آپ کو آج جوابات دیں گے تو آئیے چلتے ہیں کونٹینٹ کی طرف یہ ایک بلوک ہے یونیورسٹی کی جو اسے ہم کونکیشن حال بھی کہتے ہیں آپ جب یونیورسٹی آ جاتے ہو تو یہ اس کا لازمی ویزٹ کریں یہ ماشاء اللہ کافی پیارا اور خوبصورت ویو دیتا ہے اس کی ادھر کورنر میں گڑی ہے اس کو ہم کونکیشن حال کہتے ہیں اسی طرح میں نے ایک چوڑا سا کونٹینٹ بنائے ہیں اسی کونٹینٹ کے مطابق میں اس سے پہلے انٹروڈکشن کروں گا یونیورسٹی پشاور کی پھر میں سکولرشپ کے اوپر بات کروں گا کہ ایک یونیورسٹی پشاور کونسی سکولرشپ دیتی ہیں اسی طرح بی ایس ایڈمیشن نوٹس جو آیا ہے وہ اس میں لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا جمع کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاو ٹو اپلائی آپ اپلائی کیسے کرو گے آن لائن کرو گے یا فاب سبمیٹ کرو گے پیسے کیسے جمع کرو گے اس کے ساتھ ساتھ پھر at the end ہم وہ کوسٹین آپ کا ڈسکس کریں گے یہ کہیں پی سٹرکچر اکثر سٹوڈنٹ کا یہ بہت تینشن ہوتا ہے کہ پی سٹرکچر کیسا ہوگا اس میں کیا ہوگا تو اس کا ہم آپ کو ایک بریف یو دوں گے جو کہ سب سے آخر میں ہم دیں گے تو میں آپ سے ویڈیو کے درمیان میں کہہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نئے ہو نیو کمرز ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو اگلی بھی جو نئے ایڈمیشن نکلیں گے انیویسٹیوں میں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کو نئے انفارمیشن ملیں گے شکریہ جیسے کہ ہر انیویسٹی کی ایک مشن ہوتی ہے اسی طرح شاور انیویسٹی کی بھی ایک مشن ہے کہ وہ اچھے سٹوڈنٹس کو پیدا کریں اس کو لرننگ دیں اس طرح اس کی اپنی ایک ویژن بھی ہے اور اس کی ایک گول بھی ہے to love to serve the entire creation of the creator اس کی یہ مین بلوکس ہیں میں سب سے پہلے آتا ہوں سکولرشپ جو کام کی بات ہے اس پہ میں آ جاتا ہوں وہ ہے سکولرشپ تو سکولرشپ میں اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے میرے پاس جو سکولرشپ ہیں وہ ہے احساس سکولرشپ پھر ہے میرے پاس اچ ای سی نیڈ بیس سکولرشپ پرائم منسٹر نیشنل پرگرام پار پرویجن اپ لیپ ٹاپس سکیم اے ٹو ٹیلنٹ سٹوڈنٹس پا لیوم پرویم پرویاب مراد پرویاب مراد پاتری بیس سکولرشپ پ Rusٹ ڈیفر ایسی بیس سکولرشپ and endowment fund for needy and deserving fund students national bank of pakistan student loan scheme financial assistance for orphan and disabled students mora scholarship all districts tribal area political scholarship via pakistan scholarship cm endowment fund scholarship kpk pakistan betul mal scholarship the punjab educational endowment fund general fee concession cohort cement victory scholarship al-mujtaba educational trust scholarship national endowment scholarship and اسی طرح national endowment scholarship for talent and the last one is china embassy fund for needy and deserving students تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ scholarship جس میں آپ easily apply کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ سمجھ دے ہو کہ میں بھی اس نہیں کر سکتا تو میں نے اس سے یہ introduce کی کہ ادھر بے تہاش سکولرشپس ہیں آپ کا ایک گروپے بھی نہیں لے گئے گا پیشاوری انیورسٹی میں بس کام یہ ہے کہ آپ قابل ہو اور آپ میں talent ہو تو یہ ہوگی scholarship اب ہماری جو دوسری سسٹیف ہے وہ ہیں programs کہ ہم پیشاوری انیورسٹی میں آپ کو کون کون سے programs provide کرتے ہیں تو سب سے پیسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی admission جو ہے online کرا سکتے ہو 28 جولائی 2020 سے جیسے کہ ادھر given ہے آپ اسی website پہ جا کے آپ بہ آسانی apply کر سکتے ہو تو ابھی آپ کے program پیڈی pin کرتا ہے کہ ابھی آپ کون سے اس میں interested ہو department میں یہ جو لوگ جو students biology میں interested ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کچھ جو program ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں BS biotechnology جس نے pre-medical کیا ہو جس نے phc pre-medical putipip پار سے کیا ہو اس کے لئے یہ ہیں BS biotechnology BS microbiology BS botany and BS zoology اب ان students کے لئے جس نے free medical pre-engineering with at least 45 parts کے ساتھ کیا ہو جس نے mix کیا ہو BS chemistry environmental sense geology geographical information and remote sensing system اسی طرح BS disaster BS geography and BS urban and regional planning یہ ان students کے لئے ہیں جس نے free medical pre-engineering کیا ہو faculty of numerical physical sense اس میں ہمارے پاس ہیں BS computer sense جس نے computer sense بے شک نہ پڑا ہو جس نے pre-engineering کیا ہو BS electronics BS mathematics BS physics and BS statistics so یہ ہو گئی faculty of numerical and physical sense option c میں آتا ہے faculty of management and information sense وہ students جو can commerce میں interested ہو جیسے کہ better of business administration bba bs commerce and bs journalism mass communication یہ ان students کے لئے جس نے intermediate کیا ہو decom کیا ہو with at least 45 marks ہو 30 marks will be added to general sense and community group f c equivalent with at least jis nhe f c k ho jis nhe f c k ho 45 percent k تو یہ اس کے لئے easily apply کر سکتے ہیں اسی طرح ہم d میں آتے ہیں option d میں ہمارے پاس faculty of social senses اس میں ہمارے education political sense psychology gender study international relation sociology social work regional studies peace and conflict studies یہ intermediate with at least 45 percent marks bs law bs social anthropology bs development studies تو یہ تو ہو گئی faculty of social senses ہمارے پاس option e میں ہے faculty of arts and humanities یہ ہے bs archaeology bs philosophy bs english and applied linguistics bs arts and design and bs history تو یہ ہو گئی ہمارے پاس faculty of arts and humanities یہ بھی ffc اور ffc کر سکتے ہیں جن کے 45 percent marks ہو faculty of islamic and oriental studies جس میں bs urdu ہیں bs islamiyat ہیں وہ bs ffc جس نے کی ہو putify person marks جنہ college for women یہ ہمارے ساتھ دوسرا institute ہے جس میں ہم bs chemistry اور bs economics کرتے ہیں لیکن جنہ college par women ہے صرف girls کے لئے ہیں جنہ 60 person marks کی ہو ffc free medical میں بی s chemistry میں جا سکتے ہیں اور جس نے arts میں لئے ہو ffc کیا ہو بی اکنومکس میں جا سکتے ہیں یہ specially girls کے لئے ہیں اس طرح college par home economics تو اس میں bs home economics par female only specialization area in arts design food nutrition science human development family study resources facility management and textile chlone یہ ffc جس نے کی ہو 25 person marse اسے college of home economics کہتے ہیں صحیح یہ سبجکٹ سے حوالے سے تھا اب ہم ایک اور ٹافی کی طرح آتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں admission schedule last date کب ہو گا حفظ قرآن کا test کب ہو گا interview کب تو اس کا شدول ان university جاری اس طرح حفظ قرآن کی test جو ہے وہ 12 اگست interview for seats reserved for persons 13 اگست trial for sports seats detail schedule for trial uploaded on university ابھی تک sports seat کا کوئی trial نہیں issue کیا گیا display provision list 17 اگست کو پہلا میرا test لگے گا اسی طرح ہر department میں جو department ہو ادھری لگے گا complaints by the applicant if any کوئی complaint ہو ہمارے ساتھ share کر سکتا ہے display for final merit list 19 تاریخ کو ہمارے پاس final merit list لگے گا جس کے بعد کوئی اور merit list نہیں لگے گا اسی طرح admission form merit list scrutiny and original documents 19 سے 20 اگر تک آپ نے final اپنے documents جمع کر رہے ہوگے آپ name admission لینا ہوگا admission palm from waiting list 21 تک wait کر سکتے 21 کے بعد نہیں commencement of classes ہمار 1st ستمبر سے classes start ہوں گی اور انشاءاللہ پورا study آغاز ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ بہت admission application at this okay most important instruction یہ most important instruction ہے جو کہ students اتنے خاص نہیں ہے اس میں جس یہ ہیں کہ interested candidates اپنی جو ہیں فارم سبمنٹ کرے اپنی جو آن لائن فارم ہے وہ سبمنٹ کرے تاریخ کہانے سے پہلے پہلے only those candidates would be declared eligible for provisional admission to BS having past FFAC اگر کسی کے پاس FFAC کی dimensie ہے تو اس کو ہم past discover کریں گے اس طرح apply میں دیر نہ کریں صحیح اور کچھ بہت important لکھا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پھڑ لیں بہت سانی صحیح ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے تو یہ ہو گئی اب ہم آتے ہیں ادھر seats کی طرف تو seats یہ بہت important ہیں security of life environmental sense biotechnology میں 35 seats ہیں microbiology میں 35 ہیں سب میں 35 سی ہیں پارم ڈی ہے جس میں ہمارے پاس فارمیسی ہے اس میں 40 ہیں اس طرح ہمارے پاس computer sense میں بھی 50 ہیں باقی سب میں 35 ہے بی ایس کامرس میں بھی ہمارے پاس 50 ہے بی بی ایس سی اس طرح اکنومکس میں بھی پچاس ہیں باقی سب میں 32 35 ہیں کچھ میں 39 ہے تو یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے کوٹا سسٹم ہے ادھر پروینس مائنورٹی یونیورسٹی امپلائیز اسلامی کالیج امپلائیز اوغانوید نادرہ فارکار مالدیپ سٹوڈنٹس پاٹا ٹرائبل اینڈ ڈیسیبل برسن سپورٹس تو یہ ہو گئی کوٹا کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کوٹا پھر اپلائی کریں وہ اسپاند سے پیدا اٹھا سکتے ہیں اس طرح اچی سی پیمیل کے لیے ایک الگ کوٹا ہے الیکٹرونکس میں پیمیل اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں